نمشکر میں بلجی ڈھاکا پھرنڈی رائیس کوچنگ سے آپ کا سواگ کرتا ہوں اور آج سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے ایک رائٹنگ پروگرام یہ فری پروگرام ہے سبھی کے لئے پروگرام ہے یہ اب ایچس کی تیاری کر رہے ہیں یو پی پی شیس کی تیاری کر رہے ہیں یو پی سی کی تیاری کر رہے ہیں جو اپنی رائٹنگ میں implement لانا چاہتا ہے confidence لانا چاہتا ہے کیونکہ men's کا exam میں writing ہی سب سے زیادہ important ہوتا ہے اگر وہ آپ نے art سکھ لی مطلب کہ men's کا exam ہوتا ہے art of writing یا آپ اس کو present case کر سکتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے کئی بچوں کو لگتا ہے کہ نولیج بہتا ہونا چاہیے اس لئے وہ دنیا اور یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے جتنا زیادہ نولیج ہوگا اور آپ نے لکھا نہیں تو اُلٹا اثر بھی پڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا تو دیکھئے اس کو آپ کو کرنا کیسے یوز کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ جا کر دیکھو ایچ اس کی یہاں پہ جا کر جو اب شو رائٹنگ لکھا ہوگا اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ والا ڈیش بورڈ کھل جائے گا یہاں پہ آپ کو دیکھئے یہ ہر روز آپ کو اپ ڈیٹ ملے گا یہاں پہ دس تاریخ کو جیسے یہ آرٹیکل کا لنک ہے آرٹیکل کا لنک ویسے ڈائریکٹ دیکھنا ہو تو آپ کو کہاں جانا ہے آرٹیکل کا لنک ڈائریکٹ دیکھنے کے لیے آپ کو ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بلوگ میں جا سکتے ہیں اگر ڈائریکٹ لنک دیکھنا ہے تو یہ دیکھو یہ رہا ٹھیک ہے نا فائزی ٹکنالوجی سائنس لیکن آپ کو پتا کیسے چلے گا پتا کیسے چلے گا تو پتا چلنے کے لیے کیا ہے کہ اسی پہ ہی آپ کو جانا چاہیے جو ویشور رائٹنگ اس سے آپ کو پتا دل جائے گا کہ دس تاریخ کا کون سا آرٹیکل ہے یہ سیدھا آپ کو وہاں پہ لے جائے گا یہ دیکھئے یہاں پہ لے گیا اس میں آپ کو کچھ ایک ٹیکنیکل ٹائپ کی چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ فائزی ٹکنالوجی ہے کیا ایک چل میں یہ دیکھئے کتنے ٹائپ کی فائزی ٹکنالوجی ہے کس کی اس طرح پہ ہونے والی ہے اس کا یوزیز کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے سرکار اس کے لیے کیا سٹیپ اٹھا رہی ہے اور بھارت کو کن باتیں کو دھیان رکھنا چاہیے اس طرح ہے یہ باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ریگولیٹری پولیسی کیا ہے یہ موٹے طور پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے آپ اس کو ایک بار سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جس ریسورٹ سے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پوائنٹ اکٹھے کرنا الگ الگ پرسپیکٹیو سے وہ زیادہ ضروری ہے اور وہ آپ بہت کم شبدوں میں لگ بہت پندرہ بیس شبدوں میں یا میکسیم پچاس شبدوں میں ایک قسم سے کیورڈ میں آپ اپنے نوٹس منا لیجئے ورنہ تو آپ پڑھتے جائیں کتابیں پڑھ دیں گے بڑی بڑی کتابیں بھی آتی ہیں پڑھتے جائیں پہ تو تو اس کا کوئی زیادہ یوز نہیں آپ کو سیول سرویس پوائنٹ اس سے کوئی زیادہ یوز نہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس سے تھوڑا وہ ٹکنالوجی والا پوائنٹ ہو لیکن اپلیکیشن پوائنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہوں کہ یوزیز کہاں کہاں اس کے ہو سکتے ہیں وہ اسی طرح کے کوششن آپ سے پوچھے جاتے ہیں جو بہت بہارک ہوتے ہیں تو آپ آج کا کوششن کیا ہے اگزامین دا سوشیو اکانومک بینفیٹو فائی جی سرویس کی پانچ فائی جی ٹکنالوجی کے بعد میں جو فائی جی سرویس لوگوں کو ملنی سٹارٹ ہوگی جیسے فور جی سرویس مل رہی ہے تو فور جی سرویس کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا فائدہ ہوا ایڈیوکیشن سیکٹر میں کیا فائدہ ہوا ایکانومک سیکٹر میں کیا ہوا رورل ایڈیا میں کیا ہوا جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں اوزار کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائی جیس ٹکنالوجی آئے گی اب آپ نے بیسک تو آرٹیکل وغیرہ سے الگ 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 سرویس سے دیکھ لیا کہ فائی جیس ٹکنالوجی ہے کیا کیسے امپیکٹ کرے گی لیکن اس کو ایک سو پچاس سبدوں میں آپ کو لکھنا ہے سوشل روپ میں اور ایکانومک یہ ایک لارڈر پکچر آپ کریئٹ کر سکتے ہیں ایکانومک آپ پوری ورڈ گے لینا چاہے ورڈ گے لی سکتے ہیں رورل ایڈیا گے لینا چاہے کس روپ میں آپ اس کو پریجنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا اپنا ہے ہر بچے کا آنسر بلکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ہر بچے کا آنسر بہت اچھا ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا کوئی رسٹکٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی یہی چیز لکھنی ہے کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے بس وہ ہے اگزامنر کو انفلیونس کرنا چاہیے کہ اس پہ یہ ایمپیکٹ آنا چاہیے ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگزامن دا سوشیو ایکانومک بینفیٹ آف آئیو جی سرویس موٹے طور پر آپ سے پوچھے کہ بتائیے کہ آئیو جی ٹیکنالوجی آئے گی تو کیا ایمپیکٹ پڑے گا سوشیو ایکانومک بینفیٹ کیا ملنے والے ہیں کہ ایکانومی پہ کیا فرق پڑے گا کیا ڈیجٹل جو کرانتی کے ایک سروات چل رہی ہے اس پہ بھارت ہے وہ بہت زیادہ اور آگے نکل جائے گا کیونکہ ورڈ میں کہیں پیچھڑ تو نہیں رہا ہم آئیو جی ٹیکنالوجی میں بھارت ہو سکتا ہے بھارت آگے چلے لیکن دنیا اس سے زیادہ آگے چل پڑے سوشیو ایکانومی پہ کیا ہونے والا ہے سوشیو ایکانومک بینفیٹ کیا ہونے والا ہے کیا وہ بڑھ سکتا ہے اگر وہ بڑھ سکتا ہے تو کیا اس کے صرف نقصان ہے فائدہ کیا کیا ہیں کیا گاؤں تک جہاں پہ ٹیچر نہیں ہے فائزی ٹیکنالوجی کے جو ریال ٹائم ڈاٹا ٹرانسفر کا کام کرے گی اس سے ایڈیوکیشن میں کرانتی لائی جا سکتی ہے کیا ہیلتھ سیکٹر میں کرانتی لائی جا سکتی ہے کیا گاؤں کی شہطر میں کیا اس سے جو آپریشن وغیرہ ہے سرجری وغیرہ ہے وہ بھی سستی ہو سکتی ہے کیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ریسرچ اینڈ ڈولرکمنٹ پہ کیا امپیکٹ پڑے گا یہ ساری چیزیں آپ کو ایک بار سوچنا ہے اور اس کے بعد ایک سو پچاس شبدوں میں لکھنا ہے لکھنے کے لئے آپ لکھئے اس کے بعد ہمارے پاس بھیجئے تو آپ کو بھیجنا کیسے ہے جب آپ اس ریجسٹر لنک پہ کلک کریں گے یہ آپ سے ایک ریجسٹریشن کے پیج پہ لے جائے گا اس طرح سے ریجسٹریشن کا پیج ہے اس پیج پہ جانے کے بعد میں آپ جو اپنی ڈیٹیل بھر دیں گے ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا آ جائے گا ہم اس ڈیٹا کے مادم سے آپ کو ای میل کریں گے آپ کو ایک ڈیش بورڈ ملے گا اور اس ڈیش بورڈ میں ای میل کے ذریعے ڈیش بورڈ ملے گا اس کے ایک تو یہ ہے کہ فرنڈی رائیس فورمیٹ جہاں پہ لکھنا ہے جس فورمیٹ پہ لکھنا ہے وہ یہ والا فورمیٹ ہے یہ والا فورمیٹ ہے میں ایک بڑا اور دکھا دیتا ہوں پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اور اس فورمیٹ میں آپ جب دیکھیں گے تو یہاں کچھ ایک پیرامیٹر بغیرہ دیئے ہوئے اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا لکھتے ٹیم میں کہ آپ کو فوکس کس دیشہ میں رکھنا ہے ان پہ رکھنا ہے یہ چیار پیج کا پرنٹ آؤٹ ہے آپ کو اس کو پندرہ بیس لے لینے چاہیے جیسے کہ آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو یہ کام آئے پھر اور کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ پھر اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کیسے کرنا ہے ایک پی ڈی اپ بنا کر کرنا ہے وہ پی ڈی اپ کیسے بنے گا یہ پروسس یہاں پہ دیا پیپر سب میشن پروسس تو یہ پورا آپ کو ایک لنک دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کیسے آپ کو پورا پروسس دیا ہوا ہوگا وہ آپ کو ایک بر دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے نا سکین کیسے کرنا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی اس میں ٹھیک ہے تو ایک ویڈیو ہوگا ویڈیو کا لنک بھی ہوگا یہاں پہ جو آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ سکین کر سکتے ہیں وہ آپ کو پھر بھیجنا ہے ہمیں اور جیسے آپ بھیجیں گے یہ لنک میں یہاں پہ دیکھئے یہ لنک ہے اپلوڈ پیپر اس میں جو ڈاٹا دیا ہوا ہے ڈاٹا آپ کو بھرنا ہے اس سوفٹویئر میں سبمیشن پروسس کا یہ یہ لنک ہے ٹھیک یہ سوفٹویئر کا نام وغیرہ ساری چیزیں میں ڈال دیئے ہیں پیپر جیسے دس تاریخ ہے تو آج دس تاریخ ہے تو دس تاریخ ہے دس تاریخ ہے دلنا ہے تاکہ ہمارے پاس یہتنے بھی دس تاریخ کو ہے دس تاریخ میں اکٹھے ہو جائے ایک فولڈر میں جا کر اوٹومیٹک اور ہمیں اس میں یہ پتہ دل جاتا ہے کہ آپ کب تک کس ٹیم پر بھیج جائے آپ کو بھیجنا ہے آٹھ بجے تک نو بجے صبح سے لے کر آٹھ بجے تک سیم ڈے بھیجنا ہے اور یہ ہر روز کا پروسس ہے ہر روز کا پروسس ہے آپ کو کوششن یہاں پہ بھی ملے گا ویب سائٹ پہ بھی ملے گا ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے دیکھئے اپنے بھاشاں میں لکھنے کوشش کیجئے سکل کو ڈولپ کیجئے ٹھیک ہے گیان کا استعمال آپ کو رائٹنگ میں کرنا ہے ایگزام ایگزامنیر کو سمجھانا ہے کہ بھئی مجھے سوشیو اکانومی پر یہ چیزیں پتا ہے یہ چیزیں ہمیں ہو سکتا ہے تاکہ وہ اس کو بھی ایک فیل آئے کہ ہاں یار اس نے دماغ کا استعمال کی یہ بیوارک سٹڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو آٹھ بجے تک آپ کا ٹائم ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہم لوگ ایویلیویٹ کریں گے اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائیں